اسلام علیکم دوستو دیکھیں امران خان کے مخالفین بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ امران خان پر جتنی بھی مشکلات آئیں ہیں اس کو جتنا بھی دبا دیا گیا ہے وہ ایسے فیصلے پھر لیتا ہے کہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلتا ہے اب چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کامیٹی ہیں ساہر شمشات مرزا ان کی بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ امران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام پنچانا شروع کر دیا ہے کہ رانہ سناولہ کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے ساتھ محمد رزوان نے جو امریکہ میں کیا ہے ایک قرآن کا تحفہ گوری کو دیا ہے اس پر کیسے بھارتی چیخ رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اب دیکھیں امران خان نے اپنی پرسوں کی تقریر میں واضح کہا کہ مجھ پر حملہ کرنے والوں اور جو بھی پی ٹی آئی پر تشدد کیے گئے ہیں میں ان سب کو معاف کر دوں گا یعنی کہ اس پر آپ کہلیں کہ ڈرٹی ہیری ہے سب کچھ اسی نے کیا جو سختیاں آ رہی ہیں امران خان پر اس کے پیچھے وہ تھا اب ظاہر ہے اس کو بھی ایک در تو ہوگا ہی کہ امران خان مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے اگر وہ پاور میں آ گیا تو پھر اس کے بعد تو ہماری خیر نہیں اب طاقت اصل ان کے پاس ہے اب جب تک ہماری سیویلین حکومتیں مضبوط نہیں ہوتیں تب تک ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ معاملات لے کر چلنے پڑیں گے اب وہاں سے بھی پورا زور لگ چکا ہے امران خان کو وہ نہیں آنے دے رہے امران خان کو اب یہ سمجھ آ چکی ہے کہ جب تک ان طاقتوں کو کوئی ڈیل نہیں دی جاتی اس وقت تک یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں اور نہ ہی اوپر آنے دیں گے بے شک پاکستان کا ستیہ ناس ہوتا ہے تو ہو جائے اب امران خان نے اپنی تقریر میں ان کی طرف ہی اشارہ کیا کہ میرے اوپر حملہ ہوا ہمیں دبایا گیا ہم تو سب کو معاف کر دیں گے لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ورکرز کے ساتھ پاور میں آنے کے بعد ہمارے ورکرز کا دباؤ ہوگا کہ اب بدلہ ضرور لیا جائے یعنی کہ اب ڈرٹی ہیری وغیرہ کو تو چھوڑ دیا جائے گا لیکن یہ جو پولیس آفیسر سب کر رہے ہیں سیاستدان جو کر رہے ہیں ان سے اس کا حساب ضرور لیا جائے گا اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو اسے کچھ نہیں کہ ان سے حساب لینا ہے یا نہیں لینا وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری طرف نہیں دیکھنا اور اب حارون رشید نے بھی بیان دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک مدت دے دی ہے پی ڈی ایم کو کہ اس تاریخ تک جو کرنا ہے کر لو اس کے بعد سب کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکتی ہے ممکن ہے کہ امران خان کو بھی موقع دیا جائے گا کیونکہ امران خان نے گرین سگنل اب پہنچا دیے ہیں کہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا اب یہاں ساہر شمشات کا ذکر کرنا بھی بہت اہم ہے کیونکہ ان تک بھی پیغامات پہنچے ہیں دیکھیں آرمی چیف جنرل آسیم منیر چار سٹار جنرل ہیں اور ساہر شمشات بھی فور سٹار جنرل ہیں اور ان کا اہدہ چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹری کا ہے جو کہ آرمی چیف کے بعد سب سے سینئر ہیں اور بہت سی کمانڈز کو وہ دیکھتے ہیں اب ظاہر ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ میں ہی شامل ہوتے ہیں اور مجودہ حالات میں اگر معاملات بہت زیادہ خراب نہیں ہو رہے تو موید پیرزادہ کے مطابق ساہر شمشات کی وجہ سے نہیں ہو رہے یہ ہائی کمانڈ کو سبر سے کام لینے سیاستدانوں کے ساتھ کیسے ویہیف کرنا ہے یہ سب بتا رہی ہیں کہ ہمیں لائن کو کروس نہیں کرنا ہے اب ظاہر ہے ان تک بھی پیغامات پہنچ رہی ہیں کہ عمران خان جو تقریرے کر رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں اور ان کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت اگر عوام کے قریب ہونا ہے ادارے نے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مقبول حکومت کے ساتھ کھڑے ہویا جائے ایک مقبول لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوا جائے جو کہ صرف عمران خان ہے اس وقت اب الیکشن کی بات چل رہی ہے اور رانہ سناولہ بھی بڑے بڑے بیانات دے رہی ہیں کہ الیکشنز تو ہوگا لیکن اس میں عمران خان نہیں ہوگا یعنی کہ اب تو یہ اسٹیبلشمنٹ تیہ کر چکی ہے کہ انہوں نے الیکشن کروانا ہے اور پی ری ایم کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ الیکشن کی تیاری کرو اگر اس میں نہ کر سکے تو پھر آگے لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملے گی اس لیے اب دیکھیں گے کہ اب میڈیا پر بھی بیانات چلنا شروع ہو جائیں گے کہ عمران خان کو بین کرو عمران خان کو ناہل کرو لیکن اس میں بھی حکومت کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ جوڈیشری ہوگی اور جوڈیشری کو دبانے کے لیے بھی بہت سے بیانات دیے جا رہے ہیں دوسرے جانب دوستو بات کریں بابر آزم اور محمد رزوان کی تو اب یہ تصویریں دیکھیں محمد رزوان نے ہارورڈ بزنس سکول کی اپنی تیچر کو قرآن کا تحفہ پیش کیا ہے اور محجد کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کلپ دیکھیں ہمیں آپ گزارنا ہے کیونکہ جو مشکلات ہمارے پاکستان میں گزری ہے یا گزر رہی ہے یا جس حالات میں ہم سارے نے یہاں پہ یہ پاکستان میں دیئے اور وہ حالت ہمیں سن دیس کو دیکھا ہے کہ ہماری تلوی سے تین سے دوری ہے کیونکہ آپ سارے پیروے ریالائزنس دیس کو کیا تھا کہ ہمارے ہار میں سے محفت ہے یہ باکستان کی انسانی پیرو کی بات کرتا ہوں جو کفتان سے بھی ہم بیٹے ہوئے تھے جب در ایک بیٹی نہیں دی اب اس میں بھی وہ فنڈ جمع کر رہے ہیں مسجد کے لیے بھی تو اس کو دیکھ کر بہت سے بھارتیوں کو مرچیں لگنا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے تنقید یہاں کرنا شروع کر دی کہ ہر جگہ اسلام کو لے آتے ہیں امریکہ میں بھی اسلام کو لے کر آئے ہیں اور چندہ کٹھا کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے ویسے بھی بھارتی میڈیا محمد رزوان کو تنقید کا نشانہ بناتا رہتا ہے کیونکہ وہ گراؤن میں سجدے کرتے ہیں اور یہ بھارتی میڈیا کو پسند نہیں آتا بھارتی میڈیا کہتا ہے کہ کھیل اور مذہب کو الگ الگ رکھنا چاہیے لیکن پاکستانی کھلاڑی ایسا نہیں سوچتے